این جان دے جی پیسے دے جنا پچھے پہ نصیب دے 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 میں کہہنے ہیں نہ دے ہوئے بس نہ دے ہوئے نہ دے این جان دے جی دے کہتا ہے سامنے میں سالے دے این جان دے جی دے دے ہو چھڑا فی ٹائمی اوزاد دے ہو پھر دیکھو حضرت تمہارے بائیس گھنٹے اور پینتیس منٹ میں کیسے برکتہ دی ہے یہ تھک کہ دے ہیں سیدر جی دوڑ دوڑ کے دے کوئی ساڑے آلات نہیں اور اور تھا کہ جاؤ گی اپنے اپنے اللہ دینال عزیز صلح وقت جا رہا ہے یہ حروم رشید جی یہ بادشاہ وقت ہے اس کے لئے لکھا ہے کہ اس حیرل ہی نکلے آلات اگے جا کے ناہدہ ہاتھی کھل ہو گیا انہیں پردہ چوک کے پوچھے پردہ کیوں کھل ہو گیا جان دے نہیں پر گیا انہیں کہا جی سڑک دے وچ اپنے وقت دے مشہور حضرت بحلول اتھانا بیٹھے انہیں حضرت دے اتے تھے نہیں ہاتھی چاڑ چڑھنا فرمائے آتی تھا لبہ ہاتھی بایا یہ حرون گیا لیکھیں اس وقت حضرت بحلول سڑک کے بیچ میں بیٹھے تھے اور کوئی کیفیت تاری تھی وہ زمین پہ لکیریں لگاتے اور پھر خود دینا نہ کہہ کے نہ مٹا دیتے تھے حرون بڑا حیران ہوا یہ جنگلہ سے رہے نالا بابا ہے اے بھئی شیئر کی کرنا آگیا تو حرون نے پوچھا حرون نے حرون نے پوچھا انہیں کیا ابحلول وہ تو جنگلوں میں رہنے والا ہے تو اتھے کیا کرنے آنے ہائے 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 جی فقیر نے راز سے پردہ اٹھایا آپ نے فرمایا اے حرون میں مخلوق دی تے مالک دی سولہ کروانا ہے حرون کو فقیر کی بات ہی نہیں سمجھ جائی ہے نشا ہی نہیں دے سیڈ دا نشا باچھاہت دا نشا مہنگیاں کپڑیاں دا نشا پروٹوکول دا نشا یہ تھی تیک نشا نہیں مانوتے تے نشایں دا تیک لگا سیدھا اس کو فقیر کی بات ہی نہیں سمجھ جائی آگے سے پوچھتا ہے پھر بھلول سولہ ہوئی کے نہیں ہوئی آپ نے آگے سے فرمایا حرون اوہ تے مندائے اے نہیں مندی اچھا ویسے درہ جی آپ پس تیسی بیچے نہیں ہیں میں نہیں ویسے کانگا جی کوئی اچھی جواب دا دیل سے جواب دائیو 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 میری عمر تقریبا جی انتالیس سال چالیس سال ہوں نے گی پوری میں اپنے گینلن نماؤں تسری اپنے اپنے گینلن نماؤں سارے ایک سوال کریں ہیں خود بینال سولیمان چالیس سال ہوں نے داستا کدی تنو خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں میرا اللہ میرے تو راضی بھی ہے کہ نہیں ہے کھوئی نہیں خیال سولہ دا خیال ہوں نے او نہ رستے 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 او اللہ پتر یاد رکھیو سارا زمانہ تجھ سے رس جائے اگر وہ تجھ سے راضی ہے یہ تیرا بگاڑ کچھ نہیں سکتے سارا زمانہ تجھ سے راضی ہو جائے اگر وہ نہ راضی ہے یہ تجھے دے کچھ نہیں در تیر ادھر تیانی نہیں کسے ادھر کسی کی توجہ ادھر تیانی نہیں کسے دارے عمرہ لنگ چلیے نہیں کدھی خیال ہی نہیں آیا میرا اللہ میرے تو پتہ نہیں داردی ہے کہ نہیں داردی وہ بات آئی گئی بھی وہ ایک دن لکھا ہے جی حروم پھر کے لیے نکلا وہ نظر پڑھ گی حضرت بحلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے بڑا حیران ہوا انہیں کہوئی اس دن بزار آج قبرستان انہیں پھر آتی تھلے بایا گیا جا کے کہوئے بحلول وہ اس دن بزار آج قبرستان کہا حروم جگہی بدلی ہے کہا موہی کرنے ہیں جڑو تھے بزار چپایا کے کرنے ایسا او تھے بھی مالک تھے مخلوق دی صلح کرا رہے ایتھے بھی مالک تھے مخلوق دی صلح کرا رہے حروم کو یاد آگیا اس نے کہااں اوئے بحلول اے تی دس او دن تو صلح ہوئی کوئی نہیں سی اوئے آج ہی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے حضرت بحلول پھر روپ نہیں فرمایا ہے حروم اج ایتھے مندھے نہیں اج اوہ نہیں مندھا اے آج اج مندھا جے پھائی اج مندھا جے پھائی منال ہوئی ہے اوہ منال ہوئی ہے اج مندھا جے وہ کہنے ہیں مانگ بندیاں معافی جنہیں ہی کیتے ہیں سچے دیلنا مانگا میں دنوں معافی دیں میں دنوں معافی اور پتر اے تحطیان رکھی جنہیں ہی اسی بیٹھے ہیں کتن کوئی نہ سمجھی ہوگی کہ ساڑے جو کوئی بڑا بڑا پلوانہ نہیں ہے ساڑے جو کوئی پلوانہ نہیں صرف وہ کریم ہے دی پھڑنتے آئے تو بڑے یا بڑے ہیں پھڑتا جیسے پھڑنتے آئے تو بڑے یا بڑے ہیں پھڑتا جیسے جنہیں پینتی پینتی سال حضرت ایتھے قومت کیتی ہے انجدہ پھڑے ہوں وارن نہیں سکتے پاکستان ہے انجدہ پھڑ دے گتان حضرت ایتھے پیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھے کہ ایتھے اسی جے گناہ کرن دے باوجود بھی تورن پھرنڈے ہیں ایتھے کو اپنی طاقت نہ پھرنڈے دیں یا شاید میری برادری بڑی تگڑی ہے میں جاتا میں گجران جاتا گجر تیریاں کاغذان چھوئے گا اوٹھے جاتا گجر کاکوی نہیں ہوا ہے رائن سائن سب تائن ربدیاں بے پروائیاں تیرے کاغذان چھوئے گی برادری برودری اوٹھے نہیں کاکوی ہے رائن سائن سب تائن ربدیاں بے پروائیاں اللہ سامد کہ تو میں اڈے اڈے وڈے گناہ کر کے تو میں اڈیا وڈیاں نافرمانیاں کر کے یہ تورنڈ ہیں صرف ہی اس کی کریمی ہے قطر ہمیں سے کوئی بندہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی ہم کو اپنی شہری چلاکی سے بچے پڑیں بلکہ ڈارو کسی وڈے پھڑنا لگو مافی مانگو دیکھو کیتے پھڑنا لگو کیتے کیونکہ جدو پڑ دیتے دی پکڑ بڑی سخت میرکل اور تاڑے واسطے ککھ ہی نہیں دیا باقی گلان ساری ہم باگ پہلے پانچے ویلے دی نماز باقی ساری اندر نماز ایسلام سے پورے پاکستان سے ایک کی گلدی میندی ضرورت ہے اوئے نماز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر اور مسلمان میں فرق نماز مومن کی مراج نماز دین کا ستون نماز نماز میں اول سوال نہ ہے بروز قیامت اول سوال نماز اے بالکل تاڑے کول جی اگے جا کے شور کھوٹ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ انڈی حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک کیا کہہ رہے ہیں ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے جو بے نماز ہے اس کو المسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنا ہو ایک کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خندین سے بھی برا ہے باقی گال کے نہیں رائے گئی ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتر یہ 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 کیونکہ وہ اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر کے تشریف لے جا چکے ہیں اب یہ ان پہ نہیں ہے یہ ڈیوٹی اللہ کی قسم ہے یہ جب ہم جاتے ہیں نا مزارات پہ بے نماز جب ہم نماز پڑے بغیر زہر پڑے بغیر اثر پڑے بغیر مگری پڑے بغیر عشاء پڑے بغیر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کی مزار پہ جاتے ہیں صرف ابھی نہیں دو وہ ہمیں کہیں جاؤے جو میرے رب کے گھر میں میرے رب کے بلانے سے پانچ وقت نہیں جاتا وہ سلطان باہو کے پاس کیا لینے آگیا یہ تو صرف وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بابا فرید کہیں وہ جڑا پانچ وقت میرے اللہ دے بلائیاں میرے اللہ دے کرنے جانتا میرے مزار تکی لینہ آگیا میں کیا دوں اس کو جاؤ اگر مرسلے نا تو پہلے پانچ بار میرے اللہ کے گھر جاؤ باقی ساری انگل پہلے گا پہلے گا پہلے گا اپنیا اپنیا نمازہ پوری کرو باقی ساری انگل پتر ساری انگل کنوں سنائی ہے کی سنائی ہے پہلے گالی نہیں آگیا اس لئے پتر سارے نماز پڑھن گے نا کہا کے نماز سارے اور مسجد کے امام صاحب کون ہے موشا اللہ سلام کوئی یہ کوئی لاکنہ پندے پتر نال کدس بندے نکلو تبلیغی جماعتہ لے بوے کھڑکان دیں سانو کی ساڑے آتھ ٹوٹے دیں پہلے گلان جو کرنے سانو دروازے کھڑکان دیں کیے نکلو سارے حضرت نار رلو سارے جتنے علاقے کے نماز حضرت نار رلو جاوے بچے ساڑے ساڑے سامنے ساڑے بچے تباہ ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی میند کی اجنہ دے ناسی سننے سلطان باہو حضرت بابا فرید حضرت میاں محمد بکس حضرت داتا صاحب حضرت خاجہ غریب نواز حضرت خاجہ نظام الدین علیہ وہ کیا آپ سمجھتے تھے کہ اے ساڑے دے ان مجودہ پیر نے وہ اینڈے دے ہنڈے دے ان دے ان دے ان دے ان دے یہ حضرت سپیشل جو امام صاحب ہیں اور جو ایتھے دے جڑے نمازی نے اس مسدد میں انہوں نے گزارش کرنے یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ حضرت دیکھو ان لوگوں نے کیسے کیسے میند آپ اپنی اپنی خان کا اپنی آستان نے تے بیٹھے دیتا وہ ایک بندہ آگیا لکڑا وڈن اللہ وہ آگے کہندہ حضرت جی تاڑا بیان ایتھے ہی اثر کر دا کہ جنگل چیز ہی اثر کر دا فرمایا کیوں کی ہی ہویا وہ کر دا حضرت میں روز جنگل لکڑا وڈن جانا تو تین موڑے بے شراب پی دے میں بڑا موڑے میری زبان چیز تاثیر ہی نہیں میرے آکھیاں نہیں موڑے جاؤں حضرت ہو سکتا تڑھے آکھیاں باز آجان کتنا درد تھا ان لوگوں میں چھڑے نمازی نے بے درد جوان بے نماز بے بے متقلیف نہیں کیوں نہیں کہنے پیار نہ بچے نسا دے لیکن کہنا پیار انجل نہیں کہنا اوہ قدی تو ہی مسیطے وڑ جایا کر انجل نہیں بڑنا کوئی انجل نہیں آنا کسے نہیں پیار میرے پترا میرا بچہ میرا ککا کیوں نماز نہیں چلو ایک قدہ نہیں نماز کیا صاحب کلائی نہیں کوئی قدہ تھی آئے گا نظر کوئی قدہ تھی ہو گئی نظر میں ہوں کہنے ایک قدہ ہے کوئی ایک مسجد کوئی قدہ نماز نہیں کھلارو ہاتھ کڑے نماز فرمایا جی آپ نے جناب بنی پگ تو مو چھپا کے آپ کوڑی جگہ پہنچ کیا سمجھے شاہر پلیس چھاپا پہ آپ نے فرمایا نانس یار کلائی پین مز کوئی نہیں آئی مراد تو حضرت آپ دینیت ہے والی شراب نہیں سکنا ہے جڑی خمر جڑی حرام آپ کی مراد تو شراب معارف اختی ہے آپ کی مراد تو وہ تھی اوہ بڑے خوش ہو ہے نا پہ خیر رہا گے لیکن حضرت آج معافی دے شروع کل تسی آئی ہو کل کو بند بس کر کے رکھانگے نہیں شراب پر میں بھئی پر رون بس کی تو انہ نہیں ہے جی شراب لائک آنے ہیں انہ شریعت دا نفاظ دے کازی وقت کئی آج معافی کال اگ نماز یا نماز یا خی لب دے آپ نے فرما ہر کو این دا طریق نا دا سا شراب آ پہ آ آج کرے انہ کہا جی کو طریق ہے فرما ہے حضرت دس ہو بڑے خوش ہو آپ نے کہا پانی نڑے ہے فرما جاؤ غسل تے وضو کر رکھے ویسے لالت گئے کہ حضرت طریق شراب آئے کر گئے غسل کی تا وضو کی تا حضرت نے دھل اپنی چادر بچائی فرما پہلے دو دو نفل پڑھو پھر دس آگا وہ ایسے لالت چکھلو گئے اللہ ہو کبر ٹھیک ٹھیک نمازی ہوا سجدے اس مسجد دے نماز جو گئے سجدے چھ عزرت جنہ دو سجدے چھ عرض کی کر دین اللہ دی بارگا چھ رب جنہ دا این نی گام سی تیرے بندے تیری بارگا چلے ہیں ان تو جان تیرے بندے جان تیرے ان تو جان تیرے بندے ملک سڑ این تیرے جان تیرے بندے جان مجھو عیسی علیہ السلام کی دعا جو ان تغفر لہ ان تل عزیز اللہ جتنے نمازی بیٹھے دے این مچ این تی محنت کر دروازے کڑکاؤ دعوت دبو نماز تی جو کوئی گسا کر جی گسا نہیں کر دی کوئی بندے آج ان تی ساڑھے بچے ساڑھے سامنے تباہ ان دی دی زنا شراب تباہ کر دی گسان پروائی اللہ سب سلامت رکھے با کرام مت رکھے جو کہا جو سنا اللہ قبول کر لی اور بہت کچھ کہنے کا ارادہ تھا لیکن جب سامنے دیکھتا ہوں تو خود نہیں سمجھ جاتی کیا کون کیا نہ کر پہلی 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 سب بات شروع نماز ہے اللہ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے تیرا تیرا اختیار دل تیرے قبض ہے قدر چھ اللہ رحم فرمات ساڑھے دل پیر دے اپنے کار بار سانو پانچ فکر دا نماز بنا دے ذکر کرن والا بنا درود والا بنا بے مقصد زندگی گزار رہے ساڑھے وے چھوٹ جان بنا چھ کوئی فرق نہیں ہو بھی کھان دے نہیں اسی بھی کھان نہیں ہو بھی سون دے نہیں اسی بھی سون نہیں انہ دے بھی بچے ساڑھے بھی بچے لڑا فرق سی خود مٹا چھٹے اور فرق کی سی زندگی آمد برائے بندگی زندگی پھر بندگی شرمندگی مال شرمندگی تو بچا کے بندگی دی تفیق دے شرمندگی تو بچا کے بندگی دی تفیق دے شرمندگی تو بچا کے بندگی دی تفیق دے مال اتنے جوان بچے بیٹھے ہی تیری مخلوق تیرے محبوب دی امت مال سب تیرہ ہم فرما بڑے بزرگ بیٹھے نہیں چٹیاں داڑیاں والے اے چٹے باز سنے آنے تیرا کہ بندگی آباز آجاؤں سنو کنی سنے آگیا دا یا اللہ لیکن اسی باز پھر بھی نہیں آرہ داڑی چٹی ہو گئی ساڑے کم نہیں چٹے ہوئی داڑی سفید ہو گئی ساڑے کم یہ بھی کالے دے کالے نے جو داڑی چٹی کر کے بزرگی عطا کر چڑیا ساڑے کام بھی ٹھیک کر دے ساڑے کام بھی ٹھیک اس معفل نو قبول فرما ادا سواب تیرے مغوب پاک علیہ السلام دی بار گاہچ پیش کرنے قبول فرما سرزمین نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت دینا پینسرا اردگرد جتنے تیرے ولی تیرے مکرب ارام فرما سب توفہ قبول فرما یا اللہ جنہ بچیاں نے محفل کرائی جتنے بڑے چھوٹے انتقال سب دی نام یا مال جد سواب تجھو انہ بچیاں دی رزق برکت دے آلو اولاد دی خیر اس گھر نو نمازی گھر بنا دے اس گھر مسجدین والا گھر بنا دے یا اللہ بہنا میں بیٹھیں سن رہی بس توجہ ہی نہیں رہی میری اس جانب اللہ ساری پینا جی خیر فرما دوبٹے والی پینا بنا چادران والی پینا بنا بے حیائی ننگے پانتو انہ بچال اللہ رحم کر دے اللہ فضل کر دے اللہ کر کر دے حران والی کوئی نہ کوئی خواہش اور دعائے پوری فرما مات مالک فیر رضی سنو نمازی رکھی سنو نمازی رکھی سنو نمازی ہی ماری مالک خنزیر بھی کہند آئے کہ خنزیر بنایا شکر بے نماز نہیں بنایا بے نماز کو تے خنزیر بھی بنا مالک اور اللہ اسی بے نمازی ہے اسی بے نمازی ہے اسی ایسے منحوس ساڑے کنہ چزان دیا بازا دی کون بھی کوئی نہیں بیلے بار بہر ہوں نماز پڑھن نہیں آ دے ساڑے ترہ ام کر دے ساڑے نمازی بنا دے ساڑ نمازی بنا دے پنج حضور پنج وقت اپنے حضور چھکر بنا یا اللہ جڑا ایک گھنٹا پنج منٹ تیرے یا اللہ تیری ہی یا چھ گزارن دی توفیق اتا فرما دے ساڑے پھر یا اللہ بائی کہن دے برکت دے دے کسی دے محتاج نہ کر کسی دے وص نہ پئی جڑے مکروض نے کردیاں تو نجات دے جنہ دا گھر نے گھر عطا فرما دے جڑے بے اولاد نے اولاد عطا فرما میرے مسلک دے جتنے علماء موجود نہیں اللہ سب دیا خیر فرما میرے مالک بہت کچھ کہندہ اراد سی لیکن موسان نے دیکھ میں پھر نماز تلقین کیتی تربیت کرندی کوشش کیتی اللہ قبول فرما یا اللہ عالم اسلام ملک پاکستان دی خیر فرما شام دی خیر فلسطین دی خیر شام دی خیر فلسطین دی خیر کشمیر دی خیر برما دی خیر پاکستان دی خیر پاکستان دی خیر پاکستان دی خیر جب ہو دمیں واپسی اللہ لَبِهُ لَا الْا اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ